بچوں آج رکشہ بندھن کا تیوہار ہے اور جیسا کہ تم جانتے ہو یہ بھائی اور بہن کے پریم کا سنےہ کا عطیق ہے سب سے پہلے تمہیں رکشہ بندھن کی بہت بہت شبکہ اونائیں آچیورٹس ایکاڈیمی میں میں ربی شہرمہ آج پھر تمہارا سواگت کرتا ہوں اور آج رکشہ بندھن سے جوڑی ایک بال کہانی تمہیں سنانے جا رہا ہوں جو کہ آج سے کافی سمیں پور امرو جالہ میں پرکاشت ہوئی تھی اس کہانی کی وہ کھپاتر نمی بچی ہے جس کے کوئی بھائی نہیں تھا تو جب پرکشہ بندھن کا تیوہار آیا تو وہ سبح سے اداس ہو گئی کہ آج وہ کس کے راکھی مانے گی منی من سوچنے لگی کہ آج اگر میرے بھی ایک بھائی ہوتا تو میں بھی اس کے لئے سبح سبح اکتی نہاتید ہوتی ایک تھالی سجا دی، تھالی میں رولی چاول رکھتی، خول رکھتی، مٹھائی رکھتی اور اس کے ایک سو درسی راکھی مان کر اس کے ٹیکہ رکھتی وہ یہی سب سوچ رہی تھی تو اس نے دیکھا کہ بھگل کی ایک بچھی ایک تھالی سجا رہی ہے تو وہ سمجھ گئی کہ وہ اپنے بھائی کے لئے تھالی سجا رہی ہے اور وہ اس کے راکھی مان دے گی یہ سب سوچتے سوچتے وہ کافی اداس ہو گئی تب ہی اس کے پتا جی اس کے پاپا آئے اور انہوں نے اس سے کہا کہ بیٹا چلو آج نہیں گھومنے چلتے ہیں لیکن نمی کا دیل تو بہت اداس تھا اس نے کہا نہیں پاپا پھر کسی دن چلیں گے تب ہی اس کا مند رکھنے کے لئے اس کی ماں مالکوئے وغیرہ جو بٹھائی انہوں نے بنائی تھی اسے لئے کر آگئی اور کہنے نے کہ بیٹا آئے ہم نے تمہارے لئے دیکھو کتنے سندھر سندھر پکوان بنائے ہیں مگر نمی کا مند تو کہیں اور تھا اس نے انہیں میں ڈال دیا اور پھر سوچتے سوچتے وہ سوچتے لگی اس نے اپنے مند کو سمجھایا کہ اچھا ہے میرے بھائی نہیں ہیں بھائی ہوتا تو دونوں میں گڑائی ہوتی اور اس پرکار اچھا ہی ہے میرے بھائی نہیں ہیں یہ سب سوچتے سوچتے خیر وہ رات ہو گئی اور وہ سو گئی اگلے دن وہ صبح اٹھی اور سکول پہنچی تو اس نے دیکھا کہ اس کے تمام سہپاٹھیوں میں راکھیاں آج ہی باندھی ہوئی تھی کیونکہ وہ اپنے دوستوں کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو کتنے سوچتے راکھی باندھی ہوئی ہے اس کے بعد گھڑٹی بجی اور سب اپنے اپنے کلاس میں آگئے تو کلاس میں ٹیچر کو سب اچھے اپنی راکھی دکھانے لگے تبھی ٹیچر دن ہے ایک رکشا بندن سے جڑی ایک بہت ہی سندر کہانی بچوں کو سڑائی انہوں نے کہا کہ ایک سمیہ راجہ بالی ہوا کرتے تھے وہ بہت دانبیر تھے تو انہوں نے ایک بات اشمیق یگے کیا جب انہوں نے اشمیق یگے کیا تو بھگوان وشنو کی پریشہ لینے کے لیے ان کے پاس گونے کا روپ بھاران کر کے پہنچ گئے اور ان سے وردان مانگا تو راجہ بالی نے کہا کہ مانگئے مانگئے آپ کیا مانگتے ہیں تو وامن بھروپ دھاری بھگوان وشنو نے ان سے کہا کہ میرے کو تکیوہ تین پگ زمین تین پگ بھومی چاہیے یعنی میں تین قدم بھومی چاہتا ہوں راجہ بالی نے کہا ٹھیک ہے آپ تین پگ جھو جمین لے لیے اس کے ساتھ ہی بھگوان وشنو نے ایک پگ میں پوری بھومی دوسرے پگ میں پورا آکاش ناک دیا پھر پوچھا کی اب بتاؤ اب میں تو میں نے پورا آکاش اور پوری بھومی لے لی ہے اب میں کہاں ٹیسرے پگ میں کہاں رکھوں تو راجہ بالی نے ان کے سمکش اپنا سر رکھتے ہوئے کہا کہ بھگوان آپ میرے سر پر اپنا پیر ٹک لیجے اس سے وہ بہت ہی روید ہوئے بھگوان وشنو اور انہوں نے ان کو عجر اور عمر ہونے کا وردان دیتے ہوئے کہا کہ بتاؤ اور کیا چاہتے ہو تو بھگوان تو راجہ بالی نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ میرے سمکش میرے سامنے ہی رہیں یہ سن کر لکشمی دی کو بڑا افسوس ہوا بڑا دکھ ہوا انہوں نے سوچا کہ اب بھگوان وشنو تو راجہ بالی کے ساتھ ہی رہیں گے تو انہوں نے یہ بات اپنی ویتھا راجہ نارت کو بتائی نارت دی نے ان سے کہا کہ ایسا ہے کہ آپ کو اب راجہ بالی کے پاس ہی جا کر اس کا سمادھان روبنا ہوگا تو لکشمی دی راجہ بالی کے پاس پہنچی اور انہیں بولیں گے آپ میرے بھائی ہیں آپ میری سمکش کا سمادھان کیجئے کہہ کے وہ رونے رہی ہیں تو راجہ بالی نے کہا کہ بہن رو مت بتاؤ تم کیا چاہتی ہے تو انہوں نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ بھگوان وشنو صدی اللہ میرے ساتھ رہے ہیں اور ان کے ہاتھ پہ ایک راکھی باندی لکشمی جی نے راجہ بالی کے انہوں نے کہا ٹھیک ہے اور اس کے بعد وشنو جی لکشمی جی کے ساتھ چلے گئے لیکن اس دن سنیوک سے شاون کی پوڑیما ساون کی پوڑیما تھی تو اسی دن سے یہ رکشہ بندن تیوہار بنایا جانے لگا ٹیچر جی نے یہ کہانی کورے بچوں کو سنانے کے بعد ان سے دیکھا کہ نمی بہت اداس ہے تو نمی نے کہا کہ میرے کوئی بھائی نہیں ہے میں نے راکھی نمی بان دی کسی کو یہ کہتے کہ وہ سبک نہ لگی یہ دیکھے پورا ککشہ کے سبھی انہیں بچے بھی ٹھوڑے دکھی ہو گئے انہیں رکھا کہ کاش نمی کے بھی کوئی بھائی ہوتا تبھی وہاں ان کا ایک سہپاٹھی پرموت کو اٹھا اور نمی کے پاس آ کر بولا نمی میں تمہیں اپنی بہن ماننے کو تیار ہوں بہن برانے کو تیار ہوں کیونکہ میرے بھی کوئی بہن نہیں ہے بتاؤ کیا تم میرے راکھی مان ہوگی نمی سہرش تیار ہو گئی اور اسی کے ساتھ اس نے بڑے جتن سے بنائی ہوئی اپنے بیک سے راکھی نکالی اور پرموت کے ہاتھ میں پاٹ دی اس پرکار نمی کو بھی ایک بھائی گیا اور پرموت کو نمی کی روح میں ایک بہن بیتے ڈھنیو آدھ موسیقی